السلام علیکم you are on air اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لئے بہتر ہے یہاں تک کی پھر آدھا میں آئیں پھر تھری فورت میں آئیں پھر پورا کا پورا وضائف ہے دورش شریف کے بارے میں بتایا حضرت یہ قرآن کی تلاوت اور یہ دورش شریف کا جو یہ مسئلہ ہے حضرت تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت جو ہے بہتر ہے اور دورش شریف کی یہ تھوڑا سا حضرت اس کو آپ جرہا سمجھائیے ہمیں یہ تھوڑا ہمیں سمجھنا چاہتے ہوں شکریہ بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ مجھون ایڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں ہمیشہ بڑا خوبصورت سوال لے کے آتے ہیں اور ابھی بھی آپ نے قرآن کریم کی حوالے سے اور اسی طریقے سے دورش شریف کی حوالے سے سوال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کعب سے رشاد فرمایا کہ بھی کسر سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑو تو اس سے درجات ملیں گے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ وہ عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی اگر یہ عبادت اللہ کے دربار میں پیش کی جائے تو کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ محبوب کے لئے دعا ہے اللہ کے محبوب ہیں کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ حبیب الرحمن ہے حبیب اللہ یعنی آپ کا لقب وہاں پہ ہے کوئی قلیب اللہ ہے کوئی خلیل اللہ ہے کوئی زبیل اللہ ہے کوئی صفیل اللہ ہے لیکن آپ کا جو مقام حبیب الرحمن یعنی حبیب اللہ اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب ہے سب سے انچا مقام ہوتا ہے لہذا محبوب کے لئے جب کوئی دعا کرتا ہے تو محبوب کے لئے دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے کیونکہ اس کے محبوب کے لئے دعا ہو رہی ہے لہذا اس لئے صلاة و سلام کے بارے میں یہ وہ نیکی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی یہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے قبول ہوتی ہے یہاں تاکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس صرف ایک صلاة و سلام ہوگا ایک پرچی کے اندر بطاقہ کی حدیث بطاقہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک صلاة و سلام پر ان کی بخشش کروا لیں گے کر روز قیامت میں تو کہنے کا مقصد صلاة و سلام کی یہ حقیقت اور قرآن کریم کی تلاوت بے شک اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے لیکن اس کی جو ہے ایکسپٹنس اور قبولیت کی زمانت نہیں ہے کہ جو بھی تلاوت کی جائے یقیناً قبول ہو جائے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قاری قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ جو حلق سے قرآن پڑھیں گے دلوں کے اندر قرآن اترے گئی نہیں اسے حلق سے قرآن پڑھیں گے مطلب ہے کہ وہ قرآن اللہ کے قبول نہیں ہے تو مالو تلاوت ہو رہی ہے قبول نہیں ہو رہی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عبادت متین کر دی صحابی کے لیے جو یقیناً قبول ہو اور پھر ایسی عبادت ہے کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیگر عبادات کے راستے بھی کھل جائیں گے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے محبوب کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے تو پھر سمجھو کہ محبوب کی تو انگری پکڑ کے اللہ لے کے چلیں گے اور آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اس لئے صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد اس نکتہ نظر سے زیادہ ہو جاتی ہے اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو حقیقت بیان کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو اللہ بھی ادا کرتے ہیں اللہ کوئی عبادت ادا نہیں کرتے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اللہ بھی ادا کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُعَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اب آگے ترغیب و حکم دیا جا رہا ہے صلو علیہ وسلم تسلیمہ کہ تم جیے وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجو اپنے نبی پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت اللہ بھی کر رہے ہیں ملائکہ بھی کر رہے ہیں اور اسے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے تو ایمان والوں کو اس کو کرو اس سے نکتہ نظر پہلو سے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کسی دوسری نفری عبادت پر اس لئے صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے فرمائی صحابی کو کہ اس کو آپ یہ کسرت سے پڑھو کیونکہ یہ کبھی رہد نہیں ہوگی اور ساری عبادتوں کا گیٹوے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب اس گیٹوے میں تو منٹر ہو گئے تو باقی عبادتیں انشاءاللہ آپ کے لئے سال اور آسان بھی ہیں اور ان کے لئے قبولیت کی بھی یہ راستے آپ کے لئے کھل جائے گے اس نسبت سے آپ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دی ہے باقی قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جیسے اللہ سب سے عالی اور عرفہ ایسی جو ہے اللہ کا کلام بھی سب سے عرفہ وعالی اس لئے کلام الملوکی ملوک الکلام وہی والی بات ہے لیکن یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقت میں دعا تو اللہ کی حضوری ہو رہی ہے لیکن اللہ کے محبوب کے لئے ہو رہی ہوتی ہے لہذا اس کا مرتبہ و مقام اس نوعی سے بڑھ جاتا ہے اس لئے آپ نے صحابیوں کی اس کی تاقید فرمائی کہ یہ اگر کسرت سے کرو گے تو پھر اللہ دو انام دیں گے کہ دنیا میں اللہ تمہاری کفایت کریں گے کفارت کریں گے یعنی دنیا بھی یہ ہر ضرورت پوری کریں گے اور آخر میں تمہاری بخشش کریں گے اور آدمی کو یہ دو چیزیں چاہیے یہ دنیا میں ضرورت اور آخر میں مغفرت تو فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں باقی اپنی واجبات جو عبادتیں ہیں واجباتیں پوری کرتے رو باقی عبادت اس میں لگاؤ ضرورت مغفرت انسان کا مطمئن نظر ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پورا ہو جاتا ہے بہت شکریہ بہت خوب